میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے یہ بلکل فری ہے ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اس کے بعد آپشن کو کلک کیجئے اور اس کے ساتھ ہی all کو سلیکٹ کیجئے اور پھر اسے اوکے کر دیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبی سے شیئر کیجئے شکریہ اسلام علیکم ناظرین آج کل دنیا میں چاروں طرف لوگ کروینا وائرس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور جو ایلڈرلی لوگ ہیں اور بچے بھی اور بڑے بھی جن کو خانسی زکام اور دمے کی ہمیشہ سے شکائط رہتی ہے آج میں آپ کو اس کے لیے ایک میجیکل ٹریٹمنٹ بتا رہی ہوں مجھے بھی پچھلے دو ماہ سے شدید خانسی کی تکلیف رہی گھر میں سبھی کو خانسی زکام شروع ہوا تو سبھی کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی لیکن میری ایز یوڈرل خانسی ہمیشہ ہی لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے دمے کی بھی شکائط ہے تو اس سلسلے میں میں نے دو دفعہ ڈاکٹر سے انٹیپارٹی کا کورس لے کے کیا لیکن اس کے باوجود بھی آفاقہ نہیں ہوا تھوڑی سی خانسی ذرا کم ہوتی تھی اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو جاتی تھی لنگس بہت کنجسٹڈ تھے بلکل جڑے ہوئے تھے خانستے وقت پوری باڈی کا زور لگا کر مجھے خانسنا پڑتا تھا اور میں آلڑی حسابی مریضہ ہوں فائبرو ملجیا کا پرابلم ہے مجھے تو میرے بیک کے مسلز اور باڈی اور سر اور سٹمک کے مسلز کا خانس خانس کے اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ میں آل موسٹ ڈیڈ حالت میں گھر پہ پڑی ہوئی تھی اور پھر ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا کہہنے لگا کہ آپ گھر پہ ہی رہیں اس نے یہ بتایا کہ تمہیں کرونا وائرس نہیں ہے لیکن تمہیں سٹل گھر پہ رہنے کی ضرورت ہے تو مجھے کہیں سے میسج ملا کہ آپ لسن کا پانی پیئیں یہ کرونا وائرس کا علاج ہے تو میں نے بہت سے علاج کر چکی تھی ادرک کا لیمن کا پانی پی چکی تھی اور دوائیاں خانسی کی بھی کھا چکی تھی مختلف قسم کی اور انٹی بائائٹک بھی کھا چکی تھی اس کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا تو سوچا کیوں نہ اس پانی کو بھی پی کر دیکھ لیا جائے کیا فرق پڑتا ہے تو میں نے اس کا پانی اپالا سات جوے لسن کے اور سات گلاس پانی کو میں نے اپال لیا دنہ بیس منٹ کے قریب اس کے بعد میں نے ایک گلاس پانی رات کو سونے سے پہلے پی لیا اسے چھان کر آپ چاہیں تو لسن بھی ساتھ میں کھا سکتے ہیں اور چاہیں تو چھان کر اس کا پانی ایک گلاس پی لیجئے آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسا جادو کا ساثر ہوا میں پوری رات اتنی سکون سے سوئی دو ماہ کے بعد میری چسٹ اکتم کلیئر ہو گئی ساری رات مجھے کھانسی نہیں آئی میں بالکل بھی نہیں اٹھی کھانسی کی وجہ سے ورنہ رات کو بھی اٹھ اٹھ کر کھانس کھانس کر برا حشر ہو جاتا تھا اور دن میں بھی جو کھانسی کے دورے پڑتے تھے کہ کھانستے کھانستے بہت دکت محسوس ہوتی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے وومٹنگ ہونی شروع ہو جائے گی گلے میں ایک عجیب قسم کی خراش احساس ہوتا تھا اور وہ چوبن جاتی نہیں تھی کھانسنے سے بھی اور اسی کی وجہ سے کھانسی کی شدت پیدا ہوتی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ آج پانچ دن ہو چکے ہیں میں روزانہ اس کا پانی بنا کر پی رہی ہوں اور میری کھانسی کی شدت بہت حد تک کم ہو چکی ہے کھانسی کو بہت افاقہ ہے اور نہ کھانسنے کی وجہ سے مجھے اسابی طور پر بھی سکون نصیب ہوا تو میں نے سوچا کہ جس چیز نے مجھے اتنا آرام دیا اور ساری دنیا میں اس کی اتنی تکلیف پھیلی ہوئی ہے تو کیوں نہ میں یہ سب آپ سے بھی شیئر کروں تو آپ کو بھی اگر کھانسی زکام یا دمے میں سے کسی چیز کی شکایت ہو تو آپ اس کا پانی بنا کر پی لیجئے اور میں تو سمجھتی ہوں کہ حفظ ماتقدم کے طور پر بھی اگر آپ اس کا پانی بنا کر پی لیں تو اس کا ہرگز کوئی نقصان نہیں میں نے اس کا انٹرنیٹ پر ریسرچ بھی کر کے دیکھا ہے یہ لسنگ کا پانی کھانسی زکام اور دمے کے لیے بہترین ہے اور کرونا وائرس تو آپ کے پاس بھی نہیں پھٹکے گا تو آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے اور اس شخص کو دعا دیجئے جس نے یہ مجھے بتایا مجھے میسج کیا اور اس شخص کو بھی دعا دیجئے جس نے اس کو تجویز کیا ہوگا اور جس نے اس کو سب کے میسج بھیجا شیئر کر رہی ہوں تو میرے لیے بھی دعا کیجئے میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تندرست اور تباہ نہ رکھے اور کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور اس برے وائرس سے بچا کے رکھے اور خدا نہ خواستہ اگر یہ وائرس ہو بھی جائے تو بہترین علاج یہ لسنگ کا پانی ہی ہے کوئی سی قسم کی دوائی کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں بس خدا سے دعا کیجئے اور اس پانی کو پی جئے تو آپ کی خانسی دمیں اور ہر طرح کی شکایت بلگم کی شکایت بلکل ختم ہو جائے گی بچوں کو بھی پلائیے خود بھی پی جئے اور اسے استعمال کیجئے گا ضرور اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں کوئی اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں گی صرف اپنی تکلیف کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکی تھی تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے وقت تک کے لئے خدا حافظ و ناصر